بسم اللہ الرحمن الرحیم باہری عدب کو بدنی عدب کو خوزو کہا جاتا ہے خوزو نتیجہ ہے خوشو کا اگر دل میں خوشو نہیں ہوگا تو آمال میں جوارے میں کبھی خوزو کا اظہار نہیں ہوگا پہمبر اگرام اسلام مسجد نبوی میں صحابہ اگرام کے ہمراہ بیٹھے تھے دیکھا کہ ایک صحابی آیا اور جلدی جلدی تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے جیسے ایک کوہ زمین پر چونچے مارتا ہے گوہو کیلئے جھوکا پھر اٹھا پھر سجدے میں گیا جلدی دوسرا سجدہ کیا نم اسلامی مرتبت نے اس کی اس وضعیت کو اور کیفیت اور حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو یہ کبھی اللہ کے ساتھ مزاک نہ کرتا اور اس انداز سے نماز نہ پڑھتا خوزو نتیجہ ہے خوشو کا جب دل میں خوشیت ہو تو پھر خوزو کا اظہار ہوتا ہے اور خوشو کے لیے معرفت شرط ہے بغیر علم کے بغیر معرفت کے کبھی ممکن نہیں کہ انسان کی نماز میں خوشو آ جائے روح زمین پر اس عالم حسد و بغیر میں خوشو اور خوزو کی بارث ترین اتم ترین اور کامل ترین جو مثال وہ جوش ملی آبادی نے شبیر حضرت خان نے اپنے ایک مرسیے میں اپنے ایک سلام میں پیش کی کہا کہ کیا نماز شہدی صحیح تو شہدہ کی نماز کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا کہ کیا نماز شہدی ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی چھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ جہاں پیشانی بھی چھک جائے دل بھی چھک جائے یہ خوشو ہے اور ظاہری عدب خوضو ہے مومن کی پہلی علامت اللزینہ هم فی صلاتہم خاشرون اور اس کے بعد پھر دوسری علامت واللزینہ هم لزکاة فائلون وہ اپنی زکاة کو ادا کرتے ہیں اس زکاة سے مراد وہ زکاة نہیں ہے جو اڑائی فیصد آپ کے بینک میں کٹ جاتی ہے کہ رات کو سو رہے ہو سو اور زکاة کٹ جاؤ سو پتا چلے اور یہ زکاة جس میں نیت شامل نہ ہو ہرگز زکاة نہیں ہے یہ اڑائی روپے والی زکاة نہیں ہے اس زکاة سے مراد انفاق ہے صدقہ ہے اس لیے کہ زکاة مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال کے بعد فرض ہوئی اور یہ سورہ مکی ہے اس سے مراد یہ زکاة وہ زکاة نہیں ہے جو فروات دین میں سے ہے یہ کونسی زکاة ہے یہ مطلق انفاق ہے زکاة کے بغیر اس انفاق کے بغیر نماز کبھی بھی میراج نہیں بن سکتی کبھی بھی نماز میں خوشوں نہیں آسکتا یہ بات اتنی اہم ہے کہ اگر ہم مقروض ہیں ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور ہم نماز شروع کر چکے ہیں واجب نماز ہو فاجر ہو زہر ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو نماز جمعہ ہو اگر قرض کا آکے مطالبہ کرے قرض مامل حالت نماز میں تو واجب ہے کہ ہم نماز توڑ دیں اگر نماز کے وقت میں تنگی نہیں ہے اور ابھی فرصت ہے کہ بعد میں آکے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو نماز توڑ دیں جائے پہلے اس کا قرضہ ہدا کرے پھر نماز پڑھے کیوں اس لیے کہ بوجھ رکھ کر یہ ملکوت کا سفر نہیں کر سکتا اس کی نماز کبھی بھی میراج نہیں بن سکتی ہے اس لیے سیدو شہدہ نے جو قابع عشق تعمیر کیا کربلا میں جس سے متعلق علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے یہ جو قابع عشق قبلہ عشق تعمیر کیا امام حسین علیہ السلام نے اس میں اس درجہ خیار لکھا کہ پہلے خود زمین کربلا کو خریدا ہے یہ قیامت تک لیے خود اس کے اندر جو اسرار ہیں رموز ہیں بجائے خود اپنے مقام پر بیان ہونے چاہیے اور شبیر آنشور جو اپنے اصحاب سے گفتگو کی اس میں سے ایک بات جیتی کہ اگر تم میں سے کسی کے ذمہ کچھ قرض ہے تو اس کو چلے جانا چاہیے ہرگز میں اس کو جانے کی جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا اس کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا وہ چلا جائے نہ اتنا قرض ہے کسی کا پیسہ غصف کر کے نہیں بیٹھا ہے لیکن نہ گوارہ نہیں ہے کیوں؟ دین میں ہم بیان کرتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوْ جُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ قرآن بیان کرے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو واجب اور مصطحب نماز ہے نیکی کیا ہے وَلَا كِنَّ الْبِرَّ نیکی تو یہ ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ ایمان لے کے آئے اور ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین کام سب سے اہم ترین عمل وَآتَ الْمَالَ اپنا مال دے کس طرح سے دے الَا خُبِّ وَآتَ الْمَالَ اَلَا خُبِّ اس کی محبت میں تختی کے لیے نا اپنا نام بنانے کے لیے نا شہرت کے لیے نا وَحْوَا کے لیے نا کس کے لیے وَآتَ الْمَالَ اَلَا خُبِّ اپنا مال دے صرف اس کی محبت میں کسے یہ نہیں کہ جسے جی چاہتے دینا شروع کر دیں یہ تم رکھ لو تم رکھ لو سمجھے میں نے ثواب کیا نا جس طرح سے صدقہ دینا کسی کی مدد کرنا ثواب ہے نکالنا ثواب ہے اسی طرح اس کے احل تک پہنچانا یہ اہم ہے دینے کا سلیکہ کہ کس طرح سے دیا جائے کیوں معصومین دینے کے لیے رات کا وقت منتخب کرتے تھے اور تاریخی میں تاکہ کسی کی عزت نفس مجرور نہ ہو کسی کی شخصیت مجرور نہ ہو ورنہ کچھ دے کے اس سے بڑی چیز اس کی عزت نفس لے لی جائے تو نا یہ دینا نہیں ہے اور پھر کس انداز سے دیا جائے باقی اس کے سلیکے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ کسے دیا جائے یہ تردیب جو قرآن نے بیان کی اسے ملہوز ہے ہم نظر رکھا جائے ورنہ گاڑی میں بیٹھے اچھا چاہی چلیں مانگنے کیلئے آگیا میں بھی دینا چاہ رہا تو ہزار روپے نکالا اسے دے دیا ہم سمجھے کہ یہ اب ہماری طرف سے یہ زکاة عدا ہو گئی تو ہم نے صدقہ دے دیا انفاق ہو گیا اور اس کا اثر ہماری زندگی میں پڑے گا نہ ہرگز نہیں قرآن نے تفسیر بیان کیے تفصیل بیان کی ہے یہ فیرز جاری کی ہے چھے طبقات ہیں اور ان چھے میں سے سب سے پہلے کون ہیں سب سے پہلے زلقربا اپنے قریبی ہیں قریبیوں میں اہل مستحق فرم موجود ہو اور انسان جائے کہ میں چلو وہ دینی مدرسہ ہے وہاں پہ کوئی یتیم رہتے ہیں یتیم خانہ ہے وہ زیادہ فقیر ہے وہاں پہ جائے گا اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا جو پہلے طبقے کو نظرانداز کر رہے ہیں سب سے پہلے زلقربا دوسرا نمبر والیتامہ دوسرا نمبر یتیم ہو گئے دیسر نمبر والمساکین چوتھا ومن السبیل ہے تو مالدار لیکن سفر میں پردیس میں جا کر غریب ہو گیا زیارات کیلی گیا پیسے کھو گیا حج کیلی گیا عمرے کیلی گیا پردیس میں ومن السبیل اس کا چوتھا نمبر ہے پہلے تین کے بعد اس کا مرحلہ آتا ہے پھر ومن السبیل وسائلی جو مانگنے والے اگر یہ مستحق ہیں تب اگر وہ مستحق نہیں ہیں جیسے تارک و سلاة کیلئے اگر کسی نے اس کو مدد کی یا اسے صدقہ دیا تو یہ حدیث ہے جس کو میں نے فریقین کی کتابوں میں پڑھا سخت حدیث ہے عام طور پر شاید آج تک آپ نے میری زبان سے نہ سنی ہو لیکن اب لا بلا اے کلام میں میرے ذہن میں آگے تو بیان کر دیتا ہوں پیمبر فرماتے کہ اگر کسی نے تارک و سلاة کی مدد کی کسی نے تارک و سلاة کی مدد کی پانی کے ایک گھونٹ کے برابر یا کھانے کے ایک لکمے کے برابر تو وہ شخص ایسا ہے جس نے آدم سے لے کے خاتم تک کے دوران میں سے ستر نبیوں کو قتل کیا جائز نہیں ہے جو مسلسل بغیر عوضر کے آپ دیکھئے باقی شرابخار کی سزا قتل نہیں ہے اور باقی بدکار کی سزا اگر وہ کرے کوڑے مارے جائیں گے لیکن اگر اسلامی حکومت ہے آپ فرد کی کتابیں نکال کے پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے اگر کوئی بغیر عوضر کے نماز ترک کر رہا ہے مسلسل ترک کر رہا ہے یہ واجب القتل ہو جائے گا اس کی سزا مللہ احمد نراقی نے میرا جو سعادہ میں بیان کیا یہ دشمن خدا ہے اللہ کے ساتھ اس نے اعلان جنگ کیا ہے دشمن خدا کی مدد کرنا صدقہ دینا ختمی مطلبت فرماتے ہیں جس نے تارک و صلات کی مدد کی پانی کے ایک گھونڈ کے ورابر یا کھانی کے ایک لکمے کے ورابر یہ ایسا ہے جس نے ستر نبیوں کو قتل کر دیا نہ سائلین میں سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس مال کو اللہ کی معصیت میں تو خرش نہیں کرے گا گناہوں میں تو خرش نہیں کرے گا اگر جائز کاموں میں اپنی ضروریات میں خرش کرے گا تب بھی سائل کا درجہ پانچ ماہ ہے و پھر رکاب جو کہ آج کل نہیں ہے غلام غلاموں کا درجہ چھٹا ہے یہ اب یہ نماز قائم کرے اور اس کے بعد زکاة ادا کرے احسنوں کہ وہ اڑائی روپے والی زکاة میں ان چھے سے حساب کرنا شروع کر دے کہ اچھا میں ادا ہو گیا نہ اپنے مال میں سے انفاق کرے یہ مومن کی علامت ہے پہلی علامت نماز میں خوش ہوئے دوسری علامت بللزینہ ہم لس زکاة فائلون مکہ میں سورہ ناصل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اڑائی روپے والی زکاة دے کہ خوش نہ ہو جائے کہ ہم مومن بن گئے نہ وہ بھی واجب ہے وہ تو اس نے ہر صورت میں ادا کرنی ہے مومن لن تنالو البر حتی تنفقو مماتو حبون کوئی شخص وہ سبق تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی محبوب تری چیزیں رہ خدا میں انفاق نہیں کر دیتا ہے اس طرح سے خدا کے قرب کی منازل تک پہنچ سکتا ہے انسان یہ مومن کی دوسری علامت ہے اگر ناراض نہیں تو تک سلوات پڑھ یہ خاندان ہے فاطمہ قد افلح قد افلح المومنون وہ مومنین فلا یافتہ یقینی طور پر کامیاب ہے اللذین ہم فی صلاتہم خاشعون واللذین ہم لزکاة فائلون واللذین ہم لے اماناتہم و اہدہم راؤن یہ تیسری اور چوتھی علامت ہے جو اپنی امانات اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں ایسا نہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ وعدہ کریں تو انہیں بھائیں اگر کوئی برا شخص سے چلے وعدہ کیا تھا تو چلیں اب پورا کرنا ضروری نہیں ہے نام پیمبر فرماتے ہیں تین چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے ایک وعدہ پیمبر فرماتے ہیں وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبانا واجب ہے کافر سے کرو تب بھی نبانا واجب ہے دوسرے چیز امانت ہے امانت اگر مسلمان کی امانت تمہارے پاس ہے تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے اور اگر کافر کی امانت تمہارے پاس ہے تب بھی اس کی نگتاشت لازم ہے اور دیسی چیز والدین والدین اگر مسلمان ہیں تب بھی ان کی اتاحت لازم ہے اور اگر والدین کافر و مشرق ہیں تب بھی ان کی اطاق لازم ہے واللزینہ ہم یہ چوتھی اور پانچویں علامت یہ کہ ان سے اعراض کرتا ہے پھر چھٹی علامت ساتویں علامت جس کے بیان کرنے کا ظاہر انہا وقت نہیں رہا ہے اور آخری علامت یہ کہ واللزینہ نماز کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے اس سے متعلق پھر سند جاری کی کہ اولائکہ ہم الوارسون یہ وارس ہے اللزینہ یارسون الفردوس کے اللہ نے فردوس کو جنت جنت کو ان کو وراثت میں دے دی وراثت کیا ہوتی ہے کہ خدا ان گیارہ صفات کے حامل فرد کو زمانت چاری کرنے کہ یہ جنتی ہے کنفرم جنتی ہے جس میں یہ گیارہ علامات جس میں یہ سات علامات ہیں یہ اہل جنت ہے اور جنت کے لیے جو لفظ استعمال کیا کیا یہ جنت کا وارس ہے اولائکہ ہم الوارسون یہ وارس ہے وراثت کب ملتی ہے کب ملتی ہے جب مغررس مرے باپ مرے گا تو اولاد کو کچھ ملے گا وراثت ملے گی تو خدا کی طرف سے وراثت مل رہی ہے خدا تو سرمدی ہے خدا تو لازوال ہے اور اگر کہیں جنت حسن حسین کی ہے تو بھی ایک ہی بات ہے بنائی خدا نے سرداری دونوں بھائیوں کو دے دی خدا کی ہے محمد و آل محمد کی اور کیا خوب کا مروم افسر اببہ زیدی نے کہ سر جھکائے درِ آل پر آئیے اور نعمتِ خولد معبود سے پائیے آپ دوسرے مزرے میں ان کی ذرا بے ساختگی دیکھئے کہ کیا خوبصورت انداز ہے اب میں ذہن میں آگئی تو ارز کروں کہ سر جھکائے درِ آل پر آئیے نعمتِ خولد معبود سے پائیے اور منظور کر یہ نہیں ہے تو پھر آپ دوزر میں تشریف لے جائیے اس لیے کہ دل میں لے کے جو بغضِ شہنشاہِ نجف جاتا ہے کوئی انوان قبول نہیں ہے خواہ وہ ظاہری طور پر دنیا میں ولی بن کے رہے دنیا کے لیے امام بن کے رہے لے کے جو بغضِ شہنشاہِ نجف جاتا ہے ہو کہ دنیا سے وہ محرومِ شرف جاتا ہے اور اس کی منزل کے تعیون میں دیکھیں اس میں بھی وہ بے ساختگی اس کے منزل کے تعیون میں تذبذب کیسا صاف ظاہر ہے جہنم کی طرف جاتا ہے لیکن جو بغضِ شہنشاہِ نجف جاتا ہے ہو کہ دنیا سے وہ محرومِ شرف جاتا ہے اس کی منزل کے تعیون میں تذبذب کیسا صاف ظاہر ہے جہنم کی طرف جاتا ہے جہنم مقابلے میں جنت یہ جنت کو خدا میراث کہہ رہا ہے اللہ سے ملے تب میراث ہے چودہ سے ملے حسن و حسین سے ملے تب میراث ہے میراث تو تب ملتی ہے جب مورس مرتا ہے تو خدا بھی سرمدی ہے یہ چودہ بھی سرمدی ہے لا زوال ہے آفاقی ہے لا فانی ہے تو ویراست کیسے ویراست تو مورس کی موت کے بعد آتی ہے اس لیے علی نے فرمایا ہم سب کے لیے کہ اگر ویراست چاہیے تو سنو یا ہارِ حمدان بس اسی جملے پہ گفتگو ختم ہوگی یا ہارِ حمدان موتو قبل انت موتو اے ہارِ حمدان مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اور ہارِ سوچ میں تھے مولا نے دوسرا جملہ فرمایا یا ہارِ حمدان مَنْ يَمُتْ يَرَانِ اے ہارِ حمدان جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا میری زیارت کرے گا مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اب اگر اسرائیل کے ذریعے سے موت واقع ہوتی ہے تو بھی مجھے دیکھو گے اور اسرائیل سے پہلے اگر تمہاری موت واقع ہو جائے تمہارے اپنے ہاتھ سے اختیاری موت تو اسی دنیا میں مجھے دیکھو گے کہ موتو قبل انت موتو مر چاہو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اس لیے کہ اگر اسرائیل کے ہاں سے موت آئی تو بڑی تغلیف ہوگی بالاخر ساری زندگی بارہ امام چودہ معصوم پڑتا ہے پھر وقت موت کیوں تلقین ہے کہ بیٹھ کے اس کو تلقین پڑھی جائے اس کے سامنے اسماعف ہم یا فلان ابن فلان جیسی خبر میں اتارا کندے ہلا ہلا کے کہہ رہے اسماعف ہم کیوں اس لیے کہ جب اسرائیل جسم کو روح سے علاق کرتا ہے تو پھر ایک مرتبہ انسان ہل کر رہ جاتا ہے ایسی شدید کیفیت ہوتی کہ سب کچھ بھول جاتا ہے اس لیے مستحبے کے دوبارہ یاد دھیانی کرو اس کو تلقین کے زندگی پر جو نام لیے کہیں قابل میں بھول نہ جانا ہے مشکل مرالہ ہے جب اسرائیل علاق کرے اس لیے اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے تم خود اپنی خواہشوں پر مٹی ڈا دے اور اگر کوئی زندگی میں اختیاری موت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یاد رکھنا اولائے کا ہم الوارسوں ویراست کی دو قسمیں ایک مادی ویراست ہے یہ بنگلے یہ زمین جائدات یہ درمو دینار کے امبار ایک روحانی ویراست ہے علم تقوی بصیرت آگاہی شعور معرفت عفت استقامت صحاوت جود عطا یہ ساری صفات یہ روحانی میراست ان میں فرق ہے فرق ہے مادی ویراست کا حامل بننے کے لیے معرس کی موت چاہیے اور روحانی ویراست کا حامل بننے کے لیے معرس کی نہیں خود وارس کی موت چاہیے وارس مرے گا تو یہ میراست سے معصومین اس تک پہنچے گی یہ میراست آئمہ اس تک پہنچے گی اولائے کا ہم الوارسوں یہی حقیقی وارس ہے جو اپنی زندگی اختیاری موت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ جنت اس کی میراست ہے یہ اس کو اہلِ بیعت کی طرف سے حدیعے میں ملے گی یہ اس کی ویراست ہے یہ اس کی میراست ہے